بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل این ایڈر ڈے این ایڈر ولوگ کیسے ہیں آپ سب سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین آج کا اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی ہو رہا تھا مورننگ کا ٹائم تقریباً بھی گیارہ بج رہے تھے کیونکہ آج کل ہزبنٹ جو ہیں وہ ڈیوٹی ان کی چینج ہوئی بھی ہے تو وہ رات میں دیر سے آ رہے ہیں تو صبح بھی دیر سے ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر میں ہزبنٹ کے ساتھ ہی ناشتہ کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں تو اس وجہ سے میں انہی کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں اور گرمی اس قدر کی ہے کہ ناشتہ کرنے کا بھی بلکل بھی فرزان کا موڈ نہیں تھا ان کا دل نہیں جا رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے زبردستی تھوڑا بہت ناشتہ بنا لیا تھا کہ کچھ تو کھائیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے ان سے بھی نہیں کھایا جا رہا اور بچے ہوں اور بڑے ہوں سب ہی گرمی سے اتنے زیادہ پریشان ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم کرے اور فرزان رات میں واپس آتے ورکسن بیکری سے میرے لئے کیک لے کر آئے تھے جو کہ مجھے بہت مزے کا لگا اس کا فلیور اتنا زبردست تھا کوکونٹ میں یہ بنا ہوا تھا کوکونٹ آئل میں کوکونٹ آئل میں ہی بنا ہوا تھا اور آئی تینگ انہوں نے اس کو سوک کرنے کے لیے اس میں کوکونٹ کا ملک بھی ایٹ کیا تھا تو مجھے بہت اچھا اس کا فلیور جو تھا وہ لگا تھا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا سندھ بیکری کا یہ کیک اور ساتھی ساتھ میں اتنی تیز یہاں پر ابھی آندھی آئی تھی اور آندھی کے ساتھ اتنی مٹی تھی کیونکہ صبح میں میں نے کپڑے دھوئے تھے تو سارے کپڑے جو تھے وہ مٹی مٹی ہو گئے جلدی سے بھاگ کے میں نے فٹا فٹ سارے کپڑے اتارنا شروع کرے لیکن پھر بھی تھوڑے بہت کپڑے جو تھے وہ ڈسٹی ہو چکے تھے تو میری آج کی محنت جو تھی وہ دوبارہ ہوئی ہے اور پھر دوبارہ سے میں نے کپڑے دھوئے ہیں اور اب یہ میں نے سوکنے کے لیے رکھے تھے کہ اب کہیں بارش نہ ہو جائے تو بارش تو نہیں ہوئی کیونکہ ویدر جو ہے وہ بارش سے ہی چینچ ہوگا اور کافی جگہوں پہ بارش ہو رہی ہے لیکن کرانچی کا حال اس وقت بہت زیادہ خراب ہوا ہوا ہے اتنی تیز آندھی آنے کے بعد میں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ بارش ہوگی لیکن بالکل بھی بارش نہیں ہوئی تاجب کی بات ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے اللہ کا لوگوں پہ زیادہ عذاب نازل ہو رہے ہیں اور بارحل پھر اس کے بعد میں یہاں پر کچن میں آگئی تھی اور کچن میں آنے کے بعد یہاں میں بنانے لگی تھی اپنے ہسپرنٹ کے لیے آلو کی قتلیاں کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں رائس کے ساتھ آلو کی قتلیاں بھی کھاؤں گا تو اس وجہ سے میں یہاں پر بنانے لگی تھی آلو کی قتلیاں اور قتلیاں بنانے کے لیے میں نے بس سمپل کیا تھا زیرہ ڈالا اس کے ساتھ ہی ساتھی مارٹر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھے اور یہاں پر میں نے آلو کے چامل بنائے تھے وائٹ والے جو انہیں بہت اچھے لگتے ہیں تو سلات کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ انجوائے کیا تھا اور جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اس میں سپائس اپ ایڈ کروں گی اور مسالے جو ہیں وہ ختم ہو چکے تھے تو تھوڑے بہت مسالے میں نے یہی سے منگوا لیے تھے لوکل شاپ سے تو اب میں ان کو فل کرنے لگی تھی وہ فل کر کے رکھے تھے تو اب ختم ہو چکے ہیں تو وہی میں فل کر رہی ہوں اور کچھ دن میں پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ میں گروسری لینے جاؤں گی اور اب تو یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ بہت زیادہ احتیاط کریں اور آپ لوگوں سے میری پرسنلی دعا ہے میری یوٹیوب فیملی سے کہ وہ پلیس میرے انکل کے لیے دعا کریں ابھی تک تو کوئی بھی کرونا کا کیس جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا تھا ہم لوگ شاید اس چیز کو مزاق میں لے رہے تھے یا سیریس نہیں سمجھ رہے تھے اپنی حکومت کی وجہ سے لیکن اس کو سیریس سمجھنا میرے خیال میں اب زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ کے رشتہ داروں میں یا کہیں کوئی آپس میں کسی کو اس طرح کا کیس سامنے آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو زیادہ یقین آتا ہے ہم لوگوں کو زیادہ یقین آتا ہے تو میرے انکل کو کرونا وائرس ہو چکا ہے تو آپ لوگ پلیس ان کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جل سے جل سے احتیابی عطا فرمائے کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کو سانس لینے میں بھی کافی پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے اور وہ ایک پولیس مین ہیں شاید اس وجہ سے انہیں کہیں نہ کہیں سے کرونا جو ہے وہ لگ چکا ہے اور عید کے فورٹ ڈیس سے وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے سب کے ماں باپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے کیونکہ ماں باپ ہیں تو سب کچھ ہے ماں باپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں تو بس یہاں پہ ابھی جن لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈ اینڈ فیملیز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نیکس لاغ میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھے گا اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے